ظاہری حالت کو دیکھ کر ظاہر کہیں فیصلہ کریں مثال کے طور پر ہم گوشت کہاں سے لے کر آتے ہیں بازار سے اب بازار میں جو گوشت بیچنے والا ہے اس کو ہم نے کاٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا اور ہمیں حکم کیا ہے کہ وہ جانور جس پر بسم اللہ پڑی گئی وہ حلال ہوتا ہے اب جانور کو زبا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں کس نے زبا کیا بسم اللہ پڑی کی نہیں پڑی یہ گہ میں نہیں معلوم تو اب ہم کیسے گوشت کریدیں تو حکم کیا ہے کہ ظاہرت دیکھو کہ بیچنے والا کون ہے اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس کی ظاہری حالت پر اعتبار کرتے ہو اس کو یہی گمان رکھو کہ اس نے حلال گوشی بیچ رہا ہے یہ حلال گوشی بیچ رہا ہے اس نے جس جانور کا گوشت کریدا اس پر بسم اللہ پڑی گئی ہے اگر ہم اس بدگمانی میں لگ جائیں کہ نہیں بھئی میں نے تو آنکوں سے دیکھا نہیں یادہ میں کیسے مان لوں میں تو جب تک آنکوں سے دیکھوں گا نہیں یا جو مجھے سمجھ پہ آئے گا نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا تو اس طرح تو پھر آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے گا بزار سے نہ کچھ خرید سکتے ہیں نہ کچھ خواہ سکتے ہیں اس لئے کہ ہر چیز کے بارے میں شک ہے کوئی بھی چیز نہ ہم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں نہ کرتے ہوئے کوئی جانور دیکھتے ہیں تو لیکن پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اسلام کا خصم یہ ہے کہ آپ جو ہیں ظاہر کے مقلب ہیں اگر ظاہر کے اندر کوئی اگر مسلمان ہے صحیح العقیدہ ہے انسان اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اس کے بارے بھی وہی گمان بنت ہو اپنی طرف سے اس پر خطفے نہ لگاؤ کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ عیسائی ہے یہودی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں جب تک کہ اس کی کسی عمل کو دیکھ نہ لو جو مسلمانوں کے خلاف ہو یہ عیسائیت کے خلاف ہو یہودیت کے خلاف ہو کیا اس کا عمل ہے کیا اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کہ آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کچھ گوشت ان گھروں سے آتا ہے جو نو مسلم ہیں دیہات میں رہنے والے ہیں ہم معلوم نہیں کہ وہ اس گوشت پر بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کرے اس گوشت کا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نو مسلم ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں جہازہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ رہنے بسم اللہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں یہ بدگمانی ہے جہازہ تم بدگمانی نہ کرو بلکہ ان کے لائے ہوئے گوش کو استعمال کر لیا کرو اس کا استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ کسی کی حالت ظاہر نہ ہو جائے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بندہ کس عقیدے کا ہے کیسا ہے اپنی طرف سے کوئی گمان دائیں نہ کرو اس لئے کہ اللہ کے محبوب مصد اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم کی ہے کہ ایمان مروں کے بارے میں اچھا گمان لکھوں اور قرآن پراتھ میں بھی بدگمانی سے رکھا گیا منع کیا گیا ہے اس لئے کہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں یادہ اپنی طرف سے کوئی گمان دائیں نہ کرو مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں عام سے ان کے پاس گاڑی ہے یا گھر ہی نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اچانک ان کے پاس دولت آ جاتی ہے مکان بن جاتا ہے ایسے معاملہ دکھتے ہیں گھر اچھا بن جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے ہم معاشرے کے اندر کے فضاء بنیئے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی دولت کو دیکھ کر فورا آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ حرام کا بارہ ہے اس نے کوئی دون امریک کی ہے جب بھی اس کے پاس دولت آ رہی انہاں حلال کمائی سے اتنا بڑا گھر تو نہیں بن سکتا حلال کمائی سے تو اچھی گاڑی نہیں آسکتی اتنے اچھی حلال نہیں ہو سکتے لہذا اس کے پاس حرام کمائی آئیڈیا ہے یہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر کے فضاء بنیئے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے حلال طریقے سے مال کمانا جائد ہے اور مال کی کسرت کا ہونا یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے اگر کوئی ماردار بن جاتا ہے مال کمانے لگتا ہے یا جو ہے گاڑی لے لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام کمارا ہے تو گاڑی لی ہے اس کے بعد حرام کی دورت آئی ہے تو مقان بنا ہے یہ بات درست نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی عام چیز ہے ہر ایک اس کے اندر میں انتلائے تو سب سے پہلے ہم برا گمانی کرتے ہیں کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتا تعریف کرنے کے بجائے اس کی جہے وہ ہم دور سنا بیان کرنے کے بجائے اس پر ماشاءاللہ بارد اللہ کہنے کے بجائے ہم اس سے پہلے بدگمانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس سے ملتے ہیں تو بس چہرے کو ساتھ رکھنے کے لئے اس کی تعریف کر دیتے ہیں ورنہ دلوں کے اندر بدگمانی لکھتا ہم پیٹ پیچھے برائی والی باتیں کر رہی ہوتے ہیں اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے اسی طریقے سے بات مرتب ایسا ہوتا ہے بجلے دبقہ ہے نوکر ہے ملازم ہے اس طرح کے لوگ ہیں تو ہم ان پر پہشک کرتے ہیں گھر کے اندر کوئی چی چوری ہو گئی اب گھر کے اندر کوئی ماسی کام کرنے آئی ہے تو اس پر شک کریں گے اگر گھر میں کوئی مزدوری کر کی گیا ہے تو اس پر شک کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا یہ تاریف دیتے ہیں تو پڑا اٹھا تو عام طور پر یہ روای ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم مجلے دبقہ اوپر پہلے اجزام کراشی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ویسی اتنی مرائی بڑھ گئی کہ اب اس کو ختم کرنا مشکل ہے روس کا ایک صدر گذرا ہے بڑا نیکٹینٹرشپ والا صدر تھا ہٹلر کی طرح وہ ایک منطبہ جو ہے نہانے کے لیے اپنے باکروم میں گیا یا جو ان کا وہ سوئیوکول بنا ہوتا ہے وہاں پر اب کپڑے اس نے باہر رکھے اپنی گھڑی بھی پلس بھی جو بھی سمانتا رو بھی رکھ دیا اور نہانے چاہت گیا اس کی نظر پڑی تو اس کو گھڑی نظر نہیں آیا اب وہ پریشان ہوا ادھر ادھر دیکھا اور اپنے سیکورٹی والوں کو کال کی اور کہا کہ میری گھڑی غائب ہے لہذا اس کی تشفیش کریں کہ کہاں پر آئے اب وہاں جو ہے اس عملے لے اتنا بڑا آدمی ہے اس کی گھڑی بھی لاکھوں کروڑوں کی گھڑی ہے کیمتی ہے اس کی تفتیش شروع کی جو ملازمیت تھے نوکر چاکر تھے اس نے تفتیش شروع کی ایک گھڑٹہ گزر گیا ایک گھڑٹے کے بعد وہ گھڑی بھی پر اس کو دوبارہ پلی وہیں گئی آگے پیچھے ہو گا جو کی سمان میں بعد میں اس کی نظر پڑی تو وہاں پر موجود تھی پھر اس نے ان کو دوبارہ کال کی اپنے سیکورٹی والے افیسر کو اس نے کہا کہ گھڑی بھی گئی ہے اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کہ سر اچھی بات ہے آپ کی گھڑی مل گئی لیکن دس لوگ آپ کے مرادمیزی جو اقرار کر چکے آپ کی گھڑی کی چوری کا ان کا کیا درہی ہے ان کا کیا درہی ہے مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ان پر اتنا تشکل ہوا کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ کی چوری کی دی اور علاقے گھڑی وہی پر موجود تھی تو بات مرتبہ اس طرح کے واقعہ زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں اس لئے اسلام نے حکم دیا کوئی اپنی طرف سے رائے قائم نہ کرو بلکہ پہلے خوب تحقیق کر لو پھر کوئی بات سامنے آئے تو پھر اس رائے کو قائم کرو اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنا یا یہ ہے وہ اس طریقے سے اس طریقے سے معاملات کو دھونس دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے محبوب صدی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا دوسری بات اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا اتتقو موازیات تہم کہ تحمت والی جگہ سے بچو جس طرح آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچانا یہ ایمان کا فریضہ ہے یہ ضروری ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی تحمت والی جگہ سے بچانا بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ آپ پر تحمت لگائیں آپ پر الزام ترازی کریں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بہت ضروری ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب پر بیٹھے ہوئے رفضان عبارت کا مہینہ ہے رات کا وقت عشاء کی ترابی کے بعد کا وقت ہے آپ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ملنے کے لئے آئیں برزیر میں جب وہ ملاقات کر کے جانے لگیں تو آپ دروازے تک گئے ان کو چھوڑنے اور وہاں سے ان کو رنصت کرنے لگیں تو دروازے کی پاس ذکر پہنچے تو اندھیرہ تھا اس زمانے میں ہماری طرح آج کل کی طرح لائٹے تو کی نہیں چرام ہوا کرتے تھے تو اس اندھیرے میں دیکھا کہ دو صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں اللہ کے محبوب نے ان کو آواز دی اور کہا کہ یہ جو مجھ سے مل کر جا رہی ہیں یہ حضرت صفیہ ہے جیسی آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ دونوں صحابی آئے ان جانے لگے آپ کیسی بات کر رہے تھے یعنی کہ ہم تو آپ کے بارے میں کوئی ایسا برا گمان نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو ایسے موقع پر شیطان وہ انسان کے خون میں دوڑڑا ہوتا ہے اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتلا دی کہ ہی تمہارے ذہن میں شیطان یہ نہ لال دے کہ پتہ نہیں کون خاتون ہے جو یہاں سے اس وقت جا رہی ہے اس لیے میں نے بتلا دیا کہ ایدر صفیہ ہیں جو میری زوجہ نے تو کیا مطلب تھا اس بات تھا کہ اپنے معاملات کرتے ہوں اس بات کے خیار رکھو مالی معاملات ہوں یا اور کوئی کامکاش کے معاملات ہوں اترے ساتھ سترے کیلئے رکھو تاکہ کسی کو یہ گمان ہی پیدا نہ ہو کہ میں نے وہی غلط کام کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر لوگ تومت لگائیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدگمانی کرے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑے گو لیکن اب تین اب سے اپنے معاملات کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں معاشرے میں اچھی فضاء قائم ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سوچا کریں کیا مطلب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے تو ہم یہ سوچیں کہ اگر یہی بات کوئی میرے بارے میں سوچوں تو میرا کیا حال ہوگا کوئی مجھے یوں کہے کہ انہوں نے چوری کی ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے زنا کیا ہے یہ کام کیا ہے فلاں کام کیا ہے تو میری کیا حالت ہوگی جب میں اس بات کو اپنے اوپر رکھ کر سوچوں بار تو پھر دوسرے کے بارے میں ایسی بات سوچتے ہوئے مجھے ڈر لگے گا کہ جب مجھے یہ بات اتنی بری لگ رہی ہے دوسرے کے بارے میں میں کروں گا تو اس کو بھی بری لگی تو ضرورت اس بات یہ کہ ہم اسلام کی تعلیم کو سمجھیں سیکھیں اتنی آسان آسان باتیں ہیں اگر سمجھے کہ آجے تو زندگی آسان ہو جائے ابھی اسی ہفتے میں جنہ والا فیست آباد میں ایک واقعہ ہوا دو جو ہے عیسائیوں نے قرآن پاک کی آیات دیکھی اور پھر اس کی جو ہے توہین کی اور اس واقعے کو انہوں نے جانبوجھ کر اچھا رہے اور جب پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تو تو گرفتار نہیں انہوں نے دیا گیا تو آفیسر تھا وہ بھی بڑا عیسائی راقے تھا اس نے بھی گرفتار نہیں انہوں نے دیا جس کی وئی سے معاملہ اتنا بگڑا کہ آس پاس کی مساجد میں اعلان ہو گیا کہ قرآن کی توہین ہوئی ہے لہذا باہر نکلے یہاں تک کہ وہ پوری بستی پورا علاقہ جو عیسائیوں کا پچاس سال سے لوگ آباد ہیں وہاں پر اس بات کے اوپر لوگوں نے ان کے گھروں کو بھی املاک کو بھی جلایا اور ان کے چرچ کو بھی جلایا اور اس کو بھی نقصان پنچایا چھرکیس منیان پر کہ دو بندوں نے غلط کام کیا اس کو حال کر نہیں کوشش کی گئی وجہ صرف کیا تھی کہ اسلام کی تعلیم سے نابلد نا سمجھی نا شعوری جس کو جو انسان کو یہاں تک لے آتی ہے اب ہم ذرا سوچیں سویڈین کے اندر قرآن جلایا جاتا ہے کبھی یہ ہے ڈنمار کے اندر قرآن کی توہین کی جاتی ہے کبھی انڈیا میں کبھی کسی ملک کے اندر کی جاتی ہے تو ہم پر کیا گزرتی ہے کہ ہمارا قرآن ہم مسلمانوں کا قرآن پاکیزہ کلام اس کی توہین ہو رہی ہے لہذا ہم یہ کر دیں گے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اب اس واقعے کو اگر سامنے رکھیں تو مسلمانوں نے جو اس وقت کیا اس واقعے پر آیا یہ درست ملتا نہیں جس نے جو جرم کیا اس کو اس کی سرعہ دی جائے جائے کہ پورے عیسائی عبادی کو یا ان کے چرجوں کو جلانا یا اس کو توڑ پھوڑ کرنا یہ اسلام بھی جعلیم نہیں اگر یہی سوچ درست ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان قرآن کی توہین ہوئی ہے لہذا چڑھ جلا دینا جائز ہے صحیح عمل ہے تو پھر ہندوستان کے اندر بابری مزید شہید کر دینا بھی صحیح عمل ہوا پھر اور ممالک کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہو وہ بھی صحیح عمل ہوا تو اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اسلام کی تعلیم اور قانون کے مطابق سزا دی جائے ہاں اس کے لیے وہ جرم ثابت ہونا بھی ضروری ہے صحیح ہوائی بات نہ ہو جس طرح گمان ہم قائم کر لیتے ہیں اریک کے بارے میں یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ چور ہے یہ ڈکیت ہے یہ زانی ہے ہم نے ایک دوسری بارے میں گمان قائم کیا ہوا ہے اب ایک فضاء اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس وقت سیاسی مخالفت یا مذہبی مخالفت کو لی کر آپ پرس میں ایک دوسری کو پر کفر کے فتوے لگائی جاتے ہیں ہم یہ ہمارے مصدق کا ہے یہ ہمارے مصدق کا نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے یہ اتنی زیادہ تشکت پسندارہ ذہنیب بنتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہر گھر کا ہر علاقے کا ہر جگہ کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ سارا نقصان اسلام کا نقصان ہے مسلمانوں کا نقصان ہے اور ہمارے پاکستان کا نقصان ہے پاکستان پر بسنے والے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ ہندو ہیں وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں یہاں کے شراختی کارڈ کے ہلڈر ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں جو اسلام کے ان کو قانون کے مطابق جو ان کو حیثیت دی ہے اس کے مطابق ان کا رہنا یہاں پر ضروری ہے اور ان کے املاک کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے یہ تو اسلام کی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے غیر مسلموں سے جو معاہدے کیے اس کے مطابق آپ چلنے پر صحابہ اکرام کو درست دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناوں کہ ایک شخص مکہ المقرمہ سے نکلا ہجرت کر کے لیکن مکہ اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا وہاں کے کافروں نے کہ تم نہیں جا سکتے اس نے اپنا مال دیا اپنے سب کچھ دیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دیں کہا کہ نہیں تم وہاں پر جا رہے ہو وہاں جا کر تم ہمارے خلاف لڑو گے کیونکہ غزوِ بدر ہونے والا تھا یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ نہیں میں تمہیں زبان دیکھتا ہوں کہ میں جا کر لڑوں گا نہیں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا اب وہ یہاں پر آگئے اور جب یہاں پر آئے تو یہاں ماحول دیکھا کہ غزوِ بدر کے لیے صحابہ انگرام تیاری کر رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کے لیے تو وہ اُڑا بھی چاہا کہ میں بھی سفر میں شریک ہو جاؤں اس لڑائی میں شریک ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بات بتلائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں اس طریقے تب کی جان بچا کر آیا تو آپ کو لڑائی میں شرکت سے منع کر دیا آپ نے کہا کہ آپ زبان دیکھ کر آئے ہیں اور مسلمان کی احصے سے آپ نے زبان دیا لہذا اسی پر قائم رہے آپ لڑائی میں کافروں کے خلاف فریق نہیں ہو سکتے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے اور ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جو کوئی غوان قائم کر لیں ہم کسی پر بھی کوئی فتوہ لگا دیں کسی کو ہم جھوٹا کہہ دیں کسی کو سچا کہہ دیں کسی کو شرابی کہہ دیں کسی کو ہم جو حرام کمائی والا کہہ دیں کوئی بھی ہم کہتے یہ ہماری تعلیم نہیں ہے یہ اخلاق نہیں ہے یہ اسلام کے اندر کہیں ان چیزوں کی مثالیں نہیں ملتی ہیں لہذا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو اقلیتیوں کے اوپر ظلم ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بحثیت مسلمان ہر بندہ سوشل میڈیا پر موجود ہے چاہے وہ آفیسر ہے چاہے وہ جج ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ عام بندہ مزدور ہے وہاں پر بیٹھ کر کمیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو تو جلا دینا چاہیے ان کو تو یوں کر دینا چاہیے اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کے ذہن بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اسی کو تعلیم سمجھ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دین سے دوری علماء کرام سے دوری کی ویسی ایسے واقعات روڑنما ہوتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے علاقے کے علماء کے ساتھ جوڑ رکھیں ان سے رابطہ رکھیں ایسے واقعات ہوتا تو ان سے ہم پوچھیں کہ ہم کیا نظریہ رکھیں اس کے بارے میں ہماری کیا سوچونی چاہیے اسی کے مطابق ہم بات کریں اور اسی کے مطابق معاملات کریں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ رسی عمل کی توفیق عطا بروائے